اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں اسمت علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آر ٹی وی پاکستانی پوچ کے ترجمان میجر جنرل آصف وپور نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر نہ تو کوئی سودے بازی کی گئی ہے اور نہ ایسا کبھی ہوگا ہوتکور اور پنڈی میں ایک پریس کانکرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف وپور نے کہا کہ کشمیر کسی ایک پر بارٹی یا ادارے کا ایشو نہیں ہے یہ ہم سب کا ایشو ہے سب نے مل کر آواز اٹھانی ہے اور کشمیر پر ہم سب ایک ہیں پاکستان کی اعلی سیویلین اور پوجی قید امریکہ کے دورے سے مطالق سوال کے جواب میں پوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ سے کشمیر کے مسئلے پر بات ہی نہیں ہوئی اور جو بات وزیراعظم عمران خان اور ٹرمپ کے درمیان ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے میجر جنرل آصف وپور نے کہا کشمیر ہماری شہرک ہے اور اس کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا جائیں گے کشمیر پر آخری گولی آخری سپاہی اور آخری سانس تک لڑیں گے کشمیریوں کو محاتب کرتے ہوئے جنرل آصف وپور نے کہا کہ آزادی کی اس جدویت میں ہم سب آپ کے ساتھ کڑے ہیں ہماری سانسیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں آپ کی طویل جدویت کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کڑے تھے کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے انڈین وزیر داخلہ کے بیان سے متعلق سوال پر تفسرہ کرتے ہوئے آصف وپور نے واضح کیا کہ پاکستان کی کوئی نو پسٹ یو سٹریٹیجی نہیں ہے ہمارے ہتھیار ڈیٹرنس کے لیے ہیں باقی انڈیا کی جو مرضی فالیسی بدلے یا کچھ اور کر لیں یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان کے چند دن قبل ایک تقریب سے خطاب کے بعد میڈیا میں یہ بیان سامنے آیا تھا کہ پاکستان ایٹمی جنگ میں پہل نہیں کرے گا رسکانٹرنس میں آصف وپور نے واضح کیا کہ انڈیا کے پانچ اگس کے اقدامات کا مقصد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی ہیت تبدیل کرنا ہے انہوں نے مزید کہا پاکستان ہر محاصل پر کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کوشش کر رہا ہے ہم کشمیر ایشو کو اقوائی متحدہ کی سیکیورٹی کونسل بی لے کر گئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے تیرہ وزرائے آزم کو پون کیے جبکہ وزیر داہلہ نے چھتیس ممالک کے وزرائے خارجہ کو پون کر کے کشمیر کے مسئلے پر صورتحال سے آگاہ کیا ہے آصف وپور نے کہا کہ دو ایٹمی قوتوں میں جنگ کی اجائش نہیں ہوتی جسوسی کے الزام میں پاکستانی حراست میں کربوشن جادو کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انڈیا انڈاریک طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم موڈی کہتے ہیں کہ انہیں سالسی قبول نہیں تو پھر صدر ٹرم سے کس ایشو پر بات ہو رہی ہے بی جی آئی اس پی آر نے کہا جنگیں صرف ہاتھیاروں اور معیشت سے نہیں بلکہ حب الوطنی کے جذبے کے تنگلی جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل بھی انڈیا جاریت کا جواب تیارے گرا کر دے دیا ہے انہوں نے اس حدشے کا اظہار بھی کیا کہ انڈیا کسی واقع کو دشت کردی سے جوڑ کر اور ازادی کی تحریک کو نقصان پہنچا سکتا ہے کسی گروپ یا فرد کا نام لیے بغیر پاکستانی پوچ کے ترجمان نے خبردار کیا کہ ہمارا کوئی انفرادی کام نہ صرف کشمیریوں سے بلکہ کشمیر کا سے بھی غدداری ہوگی انہوں نے اکوے متحدہ سے کشمیر کے مسئلے کے تسبیح کے لیے کردار ادا کرنے کی ترخواست بھی کی انہوں نے واضح کیا کہ جرنل کمر جاوید باجوہ کی مدد ملازمت میں توسیر موجودہ سیکیورٹی حالات کی وجہ سے ہوئی ریس کانفرنس کے دوران ملازمت میں توسیر سے مطالق ایک اور سوال پر عاصف غپور کا کہنا تھا کہ جرنلز کی ترقی سے مطالق چلنے والے خبروں میں کوئی سچائی نہیں ان خبروں کی حصیت بھی اسکری قید کے دور امریکہ سے مطالق یوٹیوب پر کیے گئے پروپیگنڈے سے زیادہ کچھ نہیں ہے جرنل عاصف غپور نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مطالق خبروں کو منگرد پروپیگنڈا قرار دے دیا اور اسرائیل سے سپادی تعلقات استوار کرنے سے مطالق ایک سوال کے جواب میں عاصف غپور نے کہا کہ پاکستان ایسا کوئی اقدام نہیں کر رہا انہوں نے اس سے مطالق دبتر خارجہ کی موقع بھی خوالہ دیا عاصف غپور نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مطالق خبروں کو منگرد پروپیگنڈا قرار دے دیا دوستو اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ